روزہ ہماری مذہبی روانی رانمائی کے بارے میں سوال ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلی بات یاد رکھ لیں کہ روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس کا تعلق روزے کی پبندیوں سے ہو مثلا جب کہا کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکنا ہے تو ہر قسم کی کھانے پینے کی چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب کہا کہ مجامعات سے رکنا ہے میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات سے رکنا ہے تو ازدواجی تعلقات کسی بھی قسم کے اختیار کی جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح روزہ جو ہے وہ اگر کسی شخص کے دانتوں سے خون آتا ہے پائیوریا کی بیماری ہے تو اس نے اپنے خون کو چکھ لیا اور خون اندر نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا خون کو باہر تھوکنا ہوگا اسی طرح کسی شخص نے آنسو بھائے اور اس کے آنسو نگلے اور اس نے اپنے آنسوں کو چکھ لیا آنسوں کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کسی شخص نے کسی کھانے بغیرہ کو جانبوجھ کے چکھ لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جانبوجھ کر کر لفظ بول راؤں میں تو پھر اسی طریقے سے جو خواتین ہیں گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ شاید تھوڑا سا چکھ لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹھٹتا نہیں نہیں اسا خواتین کے معاملے میں یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ خاتون میں آکر اس کی یارسولہ میرا شوہر بڑا غصے والا ہے اور وہ نمک مریج کے لحاظ سے جو ہے نا میرے پر بہت سختی کرتا ہے تو کیا میں روزہ کی حالت میں اتنا اپنی زبان پر چک سکتی ہوں جس سے مجھے کھانے کا ذائقہ پتہ چل جائے تیز یا کامتہ نہیں ہوا تو پھر میں تھوک دوں گی زبان پر چکنے سے پتہ چل جائے گا کہ نمک کیسا ہے تو گھر کی پکانے والی صرف ایک عورت کے لیے یہ نہ ہو کہ ایک عورت پکا رہی ہو دس عورتیں چکنے آ جائیں تو پھر یہ روزہ کے ساتھ مزاق والی بات ہے تو شریعت کی جتنی حد میں ہمیں رخصت ہے اتنا پر عمل کرنا چاہیے جتنی حد پر رخصت نہ ہو اس سے پھر آگے ترجاوز نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کل سے قبر فرمایا ناظرین و ناظرات اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا تمہیں اپنی حدوں کو توڑنا نہیں ہیں حدوں کے اندر رہنا ہے سو اسی طریقے سے روزہ کے اندر میاں بیوی کو بہرحال ایسے بوسوں کے نار سے یا ایسی گفتگو سے جو انسان کو کسی حد سے آگے گزرنے پر مجبور کر دے اس سے بھی احتیاط اور پرہیزی کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اگر سانس کی جس کو بیماری ہے تو اگر اس نے استھیما کی بیماری والے نے اگر انہیلر لے لیا تو انہیلر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونہ انہیلر کے اندر ایسی اجزاء ہوتے ہیں جو جا کر پیٹ کے اندر جاتے ہیں منفذ ہے منفذ کا مطلب ہے ایسا وہ رستہ جس کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز پہنچ سکتی ہو یہی پر تھوڑا سا اختلاف اور آپ نے سوال بھی کیا تھا انجیکشن وغیرہ کے حوالے سے جو بات آپ نے گئی ہیں تو میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ تفہیم المسائل جو مفتی مریور ارمان صاحب ہے انہوں نے اس پر بڑے تفصیل سے لکھا ہے اور ارمان کے درمین اختلاف تو ہے کہ طاقت کا انجیکشن لگانے سے جو گوشت میں لگا ظاہر ایڈریک میدے میں چیز پہنچی نہیں ہے گوشت میں لگائے تو آیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا حضور اے والا روزہ میں اس بطور مفتی ہونے کے میں اس میں جو رائے قائم کروں گا اور پیش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے معبوب کے صدقے اور وسیلے سے حق بات کرنے کی تفیق دیں روزہ کا مقصد کیا تھا پہلے یہ دیکھیں قرآن میں کہا ایمان والا روزہ تمہارے پر فرض کیے گئے ہیں اور اس طرح جس طرح پشلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں یہ فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں تقویٰ میں گئے اب تقویٰ یہ تو نہیں بندہ نے نابلی سہری بھی ڈٹکے کھائی اور دوپیر میں دو انجیکشن طاقت کے لگوا لیے تو پھر میں تو سمجھتا ہوں وہ کسان بہت اچھا ہے جو سارا دن کھیتوں میں حل چلاتا ہے اور اس نے سہری کی تھی عام سدال ساکھ کے ساتھ سارا دن کھیتوں میں حل چلائے اور اس کے بعد رات کو آ کے افتاری کرنے بھی بیٹھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کسان کا روزہ کروڑ درجہ تقویٰ والا ہے جو اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں روزہ ٹوٹنے کے حق میں ہوں کہ روزہ بے شک وہ جسم میں منفذ کے ذریعے وہ ٹیکہ نہیں جا رہا انجیکشن گوشت میں لگ رہا ہے لیکن وہ جسم کو خارجی طریقے سے طاقت پہنچا رہا ہے سہری اور افتاری سے ہٹ کر تو یہ جو طاقت پہنچانا ہے جسم کو یہ تقویٰ کے خلاف کام ہے موسیقی